دوستو پچھلے کچھ ہفتوں سے سرزمین حجاز کی طرف سے امت مسلمہ کے لیے اچھی خبریں نہیں آ رہی تھی حالیہ دنوں میں پھیلے ہوئے وائرس کے خلچے کے پیشے نظر عمرہ کے لیے زائرین پر پبندی لگائی گئی پھر توافہ کعبہ بھی بند کیا گیا اور اس کے بعد مسجد الحرام اور مسجد نبوی میں جمعہ کی نماز پر پبندی لگائی گئی تھی اور پھر بعد میں دیگر نمازوں سے بھی روک دیا گیا اور یہ خدشہ موجود تھا کہ اس برس شاید حج بھی ادا نہ کیا جا سکے یہ تمام خبریں امت مسلمہ کو افسردہ کر رہی تھی بہت سے لوگ اسے اپنے آمال کی سزا قرار دے رہے تھے کہ جن کی وجہ سے ان پر مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے دروازے بند ہوئے ہیں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اللہ تعالی ہم سے ناراض ہو چکا ہے اور سب اسی وجہ سے ہو رہا ہے مگر کل مکہ مکرمہ سے ایک ایسی خبر موصول ہوئی جس نے دنیا بر کے مسلمانوں کے قلب و ذہن کو موتر کر دیا مسلمانوں کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی ہے اور ان کی روح کو سکون ملا ہے دوستو وہ خبر یہ ہے کہ حرم شریف میں انتظامات مکمل کرنے کے بعد سعودی حکومت نے زائرین کو محدود وقت کے لیے محدود تعداد میں تواف کرنے کے لیے مطاف تک جانے کی اجازت دے دی ہے اور دوستو جب زائرین کو مطاف تک جانے کی اجازت ملی تو بیت اللہ شریف کے عاشق دیوانہ وار مطاف تک پہنچے اور ان کی آنکھوں میں آنسو تھے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے تھے یہ زائرین بیتاب قدموں کے ساتھ خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہے تھے اور ان کے خانہ کعبہ تک جانے میں وہی شدت تھی کہ جیسے کسی جیل سے قیدی کو رہا کیا جائے تو اسے اپنے گھر جانے کی تڑپ ہوتی ہے بلکل ایسے ہی یہ زائرین نظر آ رہے تھے عربی زبان میں ایک زائر اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کر رہا تھا اور شکر کر رہا تھا کہ اسے دوبارہ یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ مطاف تک جا پہنچا دوستو یہ خوبصورت مناظر آپ بھی ملحظہ کیجئے الحمدللہ رب العالمین تم الدخول الى صحن المطاف وللہ الحمد والعدد يسير جدا اسأل اللہ العظیم رب العرش الكریم ان يوفق كل من اعان على نشر هذا الفیديو وان يتقبل منه ومن صالح العماء اللہم وفق وسهل امر كل من نشر هذا الفیديو اللہم وفق ورحم واسر لكل من نشر هذا الفیديو اللہم لك الحمد حتى ترضا ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللہم ادم على بيتك العز والشرف والمهاب يا رب العالمين